جی اسلام علیکم دوستو کیا حال خیریہ سینجی آپ کا والت ڈاکٹر خوش آمدید کہتا ہے میرے دوست یہ ایک دوست ہیں جنہوں نے مجھے مارچ پچیس دوہزار بیس کو رابطہ کیا تھا پہلی بار اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت چودہ بندرہ ملکوں میں لوگ جو ہیں مجھے دیکھتے ہیں اور مختلف ان کی پالیسیز کے حوالے سے سوالات بھی پوچھتے ہیں کہیں پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں تو زیادہ چیٹ نیچے چلی جاتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا لیکن کافی عرصے کے بعد انہوں نے مجھے دوبارہ اب رابطہ کیا اور میں آج آپ کو ان کی چیٹ پڑھانا جا رہا ہوں اور کچھ چیزیں جو ان کے ساتھ میری ڈسکس ہوئیں کیونکہ انہوں نے مجھے کال کی دوپہر میں کہ ہم لوگ کمپنی کے خلاف جوبلی لائف کے خلاف کچھ لوگوں کا گروپ بنا گئے جن کے ساتھ کوئی مسکنڈکٹس ہوئے ان کے وہ کال یا ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو اس کو لے کے ہم لوگ جا رہے ہیں ادارے کے پاس اور ہم لوگ کمپلائنس میں جا رہے ہیں یا کمپلائنس میں جا رہے ہیں تو میں نے کہا جی ضرور آپ کے پاس رائٹ ہے تو یہ پہلے یہ چیٹ ذرا آپ دیکھ لیں آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے گا کہ لوگ مطلب کس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں یہ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایسے اس نمبر کو میں بلر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے شراخت جو ہے وہ چھپ جائے مناسب نہیں ہے ہمارا مقصد کسی بھی انسان کو اس کی ذاتیت کو نقصان پہنچانا نہیں ہے لیکن اب تک انفومیشن ہونی چاہیے تو یہ جو اب اس میں دیکھ رہا ہے کہ یہ میسیجز انہوں نے ڈلیٹ کیے شروع سے جو ان کی چیٹ ہے وہ انہوں نے ڈلیٹ کر دی تھی یعنی چیزیں جو بھیتے تھے پھر سچائی کا سامنا کرنے کی اپنی بات پر قائم رہنے کی حمد نہیں ہے بات ان سے جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے بات دی تھی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جبلی کے خلاف لوگ جو ہے بہت جا رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی جو ہے کمپنی وہ جو حسیب پاشا کا معاملہ تھا اس کے حوالے سے کمپنی نے معاملے کو ریزولف کر دیا ہے تو آپ اس کی دوسری ویڈیو بھی دیکھیں تو انہوں نے کہا جی میں نے نہیں دیکھی تو پھر میں نے ان کو کہا کہ جی میں آپ کو لنک سینڈ کرتا ہوں تو انہوں نے کہا جی لنک شیئر کریں اسلام علیکم جی سر لنک سینڈ کریں نا آپ باقی مزید آپ کے ساتھ کرو پرسوں تک گپ شپ کرتے ہیں تو اچھا سا پلان بتائیں چلو کدھر انویسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک طرف سے یہ لنک مانگ رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پلان بھی بتائیں تو میں نے ان کو تو یہ لنک جناب ہم لوگ اس کو اپن کرتے ہیں لنک کو اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو یہ ویڈیو میرے اس میں ویڈیوز میں بھی نظر آ جائے گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اولول ہیلو اولول ہیلو جی سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا نام حامون جاتوگر ہے کوئی پتنوں جاتوگر نہیں ہے خواتین اترہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چھ ماہ قبل میں نے ایک جوپل انشورنس کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے اپنے انتحافظات کا اجھار کیا تھا آج کمپنی کے نمیٹگار کے ساتھ میٹنگ میں میرے تمام معاملات تیپ آ گئے ہیں اس سارے معاملے میں کچھ نہ تجربہ کار لوگوں نے مجھے مسکائٹ کیا اور اسی دلد فہمیوں کی بنا پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی اس ویڈیو کا مقصد صرف اپنی آپ بیٹی بیان کرنا تھا نہ کہ کمپنی کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانا تھا بات سیدھی سی ہے کہ اتارہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا اسی طرح جوپلی لائف انشورنس کمپنی بھی اپنے کلائنس کو مکمل تحفظ فرام کر رہی ہے تو جناب یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا آج انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا انہوں نے لکھا جی ہائے اور اس کے بعد ایک جو میرا روڈین کا میسج جاتا ہے پھر انہوں نے کوئی میسجز کیے وہ ڈیلیٹ کیے اور پھر اوپر پھر میسج کیا کہ ڈیلیٹ ایس ایس دیکھ لینا ہے وہ ڈیلیٹ میسجز کو میں کس طرح دیکھ سکتا ہوں پھر حالچال پوچھنے کے بعد بتایا کہ جی میں اپنا نام بتایا کہ یہ میں ہوں لاہور سے اور یہ پھر میں نے ان کو میسج کیا پھر کنورسیشن ہے آپ ذرا سن لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ کہا یہ کہا آپ سنی ہیں ذرا جی اسلام علیکم عمد صاحب کیا حال ہے جناب خیلیہ سے صحیح یہ میسجز بھیج کے اس کے بعد ڈیلیٹ کر دینا مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کیا دکھانا جا رہے ہیں آپ ابھی آپ کی چیپ میں یہ دیکھ رہا تھا تو کیا بھیجا تھا آپ نے اس میں پھر آگے یہ کہتے ہیں سر جی لاہور میں آپ آئیں گے کیا تو مجھے لگا شاید یہ کہ نیو پلان کے حوالے سے کیونکہ جو لاسٹ ان کا میسج تھا وہ انہوں نے بتایا تھا کہ جی میں نیا پلان بتائیں کوئی ہم کرتے ہیں تو میں نے اس حوالے سے مجھے لگا شاید یہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں جی لاہور آرہ مشکل نہیں ہے اگر آپ پلان فائنل کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے بتا دیں میں ڈاکومنٹس ریڈی کر گیا آیا تو ہوں سی اے نے اسی کافی دے دیں اپنی بجو آ دیں تو میں ڈاکومنٹس ریڈی کر کے تو کل آ جاتا ہوں آپ کے باس تو میں چونکہ ٹریول کر رہا تھا بائیک پہ تو اس وجہ سے یہ آواز تھوڑی فمبل ہو رہی ہوگی آگے کہیں ہم تین سو لوگوں کا گروپ بن چکا ہے لاہور کا لاہور کو بند کر کے اپنے بیان دینے دینے ہیں جبلی لائف کے خلاف آپ کی ہیلپ چاہیے تو میں نے کہا کس سلسلے میں ہیلپ چاہیے جناف تو کہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں چیٹ اور ہمارے پیسے واپس لے کے دیں سر میں آپ کی سپورٹ کیوں کروں گا ہمجھے آپ بتائیں پلیز تو یہ کہتے ہیں میڈیا کے سامنے آپ بھی آئیں کمپنی کے خلاف بیان دیں سوری زیر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا معذرے چاہتا ہوں میں کمپنی کے امپلائی ہوں اور اس پر گائیڈ لائن میں چلتا ہوں اور گائیڈ لائن کے مطابق ساری چیزیں میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو ہاں آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ غلط بیانی ہوئی ہے تو آپ ثبوتوں کے ساتھ بجائیں ضرور کیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں بتاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ ہی ہیلپ کر سکتے ہیں تو یا پھر کوئی ایسا بندہ بتا دیں جو ہیلپ کر سکتا ہو ٹھیک ہے جی پھر یہ کہتے ہیں جی آٹھ سال ہو گئے ہیں ہمارے پیسے واپس نہیں مل رہے صرف جبلی نہیں کسی بھی انچورنس کمپنی کے خلاف اس طرح آپ کہیں گے تو میں قطع طور پر نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا بلیپ ہے جی آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے پولیسی کا ٹائم پیریٹ پورا کیا ہوگا یہ اپنی قصتیں ٹائم پہ جمع کروائی ہوں گی تو جب آپ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہے تو کمپنی کیسے اپنا وعدہ پورا کرے گی اب آپ کہیں گے کہ ایجنٹ نے یہ کہا تھا ایجنٹ نے وہ کہا تھا ایجنٹ نے جو بھی کہا ہے اس کی غلطی ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ آپ کے باس کمپنی کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا ہے وہ لکھا ہوا کیا ہے زبانی کلابی نہیں کیا تو جو لکھا ہوا اگریمنٹ ہے اس میں ٹائم پیریٹ ایک منشن ہوگا تو اس ٹائم پیریٹ کو پورا کریں اور کمپنی سے لے لیں اپنا حق تو یہ کہتے ہیں جی کہ آٹھ سال پر پیسے میں آٹھ سال ٹائم ٹائم پر پیسے دے رہا ہوں اب نہیں دے سکتا مجھے میرے پیسے واپس نہیں مل رہے تو چونکہ آپ کو پتا ہے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کے مارکٹ ڈاؤن ہے تو ہمارا تو سسٹم اسلامی ہے اس میں آپ سن ڈاؤنز آتے ہیں ایکانومی کے ساتھ تو میں نے پھر ان کو کہا ابھی نہیں دے سکتے تو آپ ٹائم پیریٹ بورا کر لیں پیسے کو پڑھا رہنے دیں یعنی پیڈ اپ آپشن بھی جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ پیسے کو پڑھا رہنے دیں تو وہ کہتے ہیں دس سال پورے کرنا لازمی ہوتا ہے بھائی کوئی بھی پالیسی ہوتی ہے اس کی ٹرم کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے یہ کہتے ہیں ہمارا گروپ بن گیا ہے سب لوگوں نے یہی کہا ہے کہ مزید آدمی مل جائیں پھر کرتے ہیں کچھ سے تو میں نے ان کو کہا جی ضرور کے لیے اور چونکہ آزادی ہے سارے رائے کا آپ کے پاس حق ہے اور کہتے ہیں دس سال نہیں پورے ہو رہے کہاں پہ لکھا ہوا کہ جی دس سال کے بعد پیسے پورے ہو جائیں گے ہیڈ اویس کا نمبر دے تھیں ہیلپ لائن کا نمبر یہ جگہ پہ موجود ہے یہ میں نے ان کو دے دیا اور کہتے ہیں کسی اندر کے آدمی کا نمبر دیں تو سوری میں نے ان سے کر لیا اور تھینکیو بول کے اس کو بند کر دیا اس ساری بات کا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ہر بندے ہر بندے کو یہ جیسے ہمارن جادوگر کو کچھ نون پروفیشنل اور نون سیریوس لوگوں نے میز گائیڈ کیا اور اس کو کہا کہ نہیں آپ وہ ویڈیو بنائیں اور اس میں بعد میں اس نے کہا کہ گیر تجربہ کر لوگوں نے مجھے برگھلایا تھا جس پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی دی تو بعد میں آپ لوگوں کو بھی لگے گا کہ آپ لوگ کو جو ہے سنی سنائی بات پہ یقین کر کے کسی بھی ادارے کے خلاف جو ہے کوئی ویڈیو بنا دیتے ہیں یا کسی پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے تو کوئی بھی انشورنس کمپنی ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے وہ اپنے انڈ کو سیکیور کر کے چلتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کوئی بینک کا انشورنس کمپنی ہے تو آپ کے ڈاکومنٹس جن پہ آپ نے سائن کیا ہوئے ہیں وہی آپ کو ثابت کر دیں گے کہ جو ادارہ ہے وہ سیکیور ہے اور آپ کی غلطی ہے تو بارال مقصد یہ ہے کہ ٹائم پیریڈ پالیشی کا پورا کریں اور فائدہ اٹھائیے ٹھیک ہے کوئی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ